کچھ دن پہلے میں نے جیٹی اے 6 کے اوپر بنای تھی اس ویڈیو میں بھائی میں نے جیٹی اے 6 میں کیا کچھ نیا آنے والا ہے کیا کچھ اپڈیٹ آئے گا کیا کچھ نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملے لیں وہ سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا اور بھائی اس میں ساتھ میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جیٹی اے 5 کے مقابلے جیٹی اے 6 کے گرافک بہت ہی جاتا چھと ہوں گا جی ٹی اے پائی ون اف تی ویسٹ کے میں اس کے کرافک بہت ہی جاتا چھے ہیں لیکن جی ٹی اے سکس کے کرافک اور بھی جاتا بھائی دیل سٹک ہوں گے لیکن آخر کار ایسا کیسے ہوگا یہ میں نے کچھ ڈیٹیل میں نہیں بتا تھا تو ایک سسکرائیور نے مجھ سے کومنٹ کیا اور پوچھا کہ آخر کار روکسٹار ایسا کیسے کرے گا جی ٹی اے پائیو سے اچھے کرافک ہوں گے جی ٹی اے سکس کے سو وہ سب کچھ آج میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہم اس ویڈیو کے اندر جی ٹی اے سکس ہے وہ انریل انجن فائی پر بیلڈ ہو رہا ہے سو بھائی اس کے کرافک پہنچ جاتا ہی ہوں گے اب یہ انریل انجن کیا ہے اور یہ گیمنگ انجن ہوتا ہے اور اصل میں یہ گیمنگ انجن ہی اصل میں چیز کیا ہے وہ سب کچھ پہلے بتا دیتا ہوں اس کے بینے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کی میں کیا بودھ رہا ہوں سو بھائی گیمنگ انجن ہے وہ گیم بنانے کے لیے ایک سوفٹوئر ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے گیمز کو 3D میں بنانے کے لیے اور یہ گیمنگ جو کریٹر ہوتا ہے اس کی سپیڈ کو انکریز کرتا ہے اور گیم کی کوالٹی میں بھی کافی ایمپروومنٹ آتی ہے گیمنگ انجن یوز کرنے کی وزے سے آپ اس چیز کو ایسے سمجھ سبتے ہو کہ پہلے جو گیم بنائے جاتی تھے وہ کوڈنگ کر کر بنایا جاتے تھے ان میں ایمیج اور پکسلز کا یوز کیا جاتا تھا ایمیج کے اندر سو گائز ان ایمیج کو اور جو کوڈنگ کی جاتی تھی اسے اکھٹھا کر کر بھائی پھر ایک گیم بنا جاتا تھا اور وہ گیم 2D ہوا کر دیتی سو 2D سے 3D گیم بننے کے لیے بھائی انہیں ایک گیمنگ انجن کی ضرورتی جس کے اندر 3D کا کام کیا جاتا سکے ان میں کریکٹر کو الگ سے 3D میں دکھا جاتا سکے بلڈنگز کو 3D میں شو کیا جاتا سکے سو اس کے لیے بھائی گیمنگ انجن بنائے گئے گیمنگ انجن ایک طریقے کے سوفٹ پیر ہوتے ہیں جو گیمز کو 3D میں بنانے میں بہت جاتا ہیلپ کرتے ہیں آپ نے اگر آپ موبائل فون گیم کھیلتے ہو تو آپ نے یونیٹی ایک سمبل دیکھا ہوگا گیم کھیلنے سے پہلے آتا ہے تو بھائی یونیٹی ایک گیمنگ انجن اینجن ہی ہے جس کے اوپر گیمز بنائے جاتے ہیں اس پر میکسیمم موبائل گیم بنتے ہیں ویسے ہی انریجن ہے ری جیک انجن ہے بھائی جس کے اوپر frenchach اور ایسا نہیں ہے کہ گیمز اس میں سرپ 3D بن سکتے ہیں گیمنگ انجن کے انتر آپ ٹوڈ گیمز بھی بنا سکتے ہو اور آپ اس چیز کو ایسے سمجھ سکتے ہو گیمنگ انجن جیسے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہو لیکن آپ گیمنگ انجین کا یوز کر رہے ہو یعنی ایک کارڈ کی طرح ہے تو آپ ایک گارڈ کا یوز کرو گے تو بھائی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاننے میں اور بھی جیادہ زلیدی پہچ ہوگی اور اس کی جگہ پر آپ ٹرین مور catastوں کے لئے تو اور بھی جیادہ پہچ پہچ ہوگے تو بھائی ایسے ہی گیمنگ انجن ہے بھائی نورمال کوڈنگ کی بجائے گیمنگ انجن کا یوز کرنا کافی جیدہ ایزی ہو جاتا ہے اور کافی جیدہ ہیلپکل ہو جاتا ہے کریٹر کے لیے گیم کو ڈبلپ کرنے کے لیے سو ابھی جو جی ٹی اے 5 ہے وہ بھائی روک سٹار نے اپنا خود کا ایک گیمنگ انجن بنا تھا جسے ریز کہا جاتا ہے روک سٹار ایڈوانس گیمنگ انجن اس کی فلکوم یہ ریز کی فلکوم یہ ہے سو گائز ابھی جو جی ٹی اے 6 بن رہا ہے وہ انڈریال انجن پر بن رہا ہے انڈریال انجن بانو اف تیز بھائی ڈیٹسٹ گیمنگ انجن ہے سو گائز انڈریال انجن کے بارے میں آپ بھائی سرچ کر کر دیکھتے ہو آپ کو بھائی انڈریال انجن پر جو گیمز کے ٹریلر دیکھنے کے لیے ملیں گے آپ اس کے بارے میں اور ریویو میں اور ڈیٹیل میں پڑھو گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈریال انجن بھائی کتنا زیادہ ایڈوانس ہے وہ بھائی بلکل مزز کو اور بھائی جو 3 ڈی میں اس کے اندر تو آرٹورک ہوتا ہے اس کو بلکل ریل سٹک کر کے دکھاتا ہے بھائی آپ اس کے کچھ گیمنگ ٹریلرز کو دیکھ سکتے ہو بھائی میں بیچھے بیکراؤنڈ میں ویڈیو بھی لکھا دوں گا کچھ گیمنگ ٹریلز کی آپ انہیں چیک کرو گے تو آپ کو لگے گا بھائی گیمنگ ٹریلیو بھی چہتر ریلسٹک ہو سکتے ہیں آپ کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوگے روکسٹار کمپنی نے جیٹیئے گیمنگ میں جیتنے بھی انجنز یوز کی ہیں اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو لے کر آنے والا ہوں اور بھائی آپ انڈریال انجن کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا جاتے ہو تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ نیچے کومنٹ کر کے بتا دینا اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تھینکیو فرکی پوچ